پنجاب کے باغی کانگرس نیتہ نفجوت سنگھ سیدھو ویدان سوا کے مانسون ستر کے پہلے دن گیر حاجی رہے کیپٹن امرندر سنگھ کے منطری منڈل سے استیفہ دینے کے بعد نفجوت سنگھ سیدھو کی سیٹ بھی بدل دی گئی ہے دوستو آج ہم مانسون ستر اور نفجوت سنگھ سیدھو کی رانیتی پر چرچہ کریں گے کرپہ ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں پنجاب کی راجنیتی کی تاجہ تصویر کے بارے میں اپنی ٹپنی بھی کمنٹ بوکس میں جرور ڈال دیں چلو اب شروع کرتے ہیں شکروار کو پنجاب بھیدان سبا کا مانسون ستر شروع ہوا میڈیا اور راجنیتک پنڈتوں کی نظر پنجاب کے باغی کانگرس نیتہ نفجوت سیدھو پر لگی ہوئی تھی پہلے دن ڈلی کی پورو مکہ منتری سیلا دکشت پنجاب کانگرس کے پورو پردھان ورندر کٹاریا سنام کی بورویل ٹیجڈی کا شکار ہونے والے بچے فتہ ویر سمیت اٹھارہ بچھڑی آتماؤ کو شردانجلی دی گئی پہلے دن بھیدان سبا کی کاروائی مشکل سے پندرہ منٹ چلی پورو مکہ منتری پرکاس سنگھ بادل اکالی نیتہ وکرم جیت سنگھ مجیٹیا اور پنجاب اکتہ پارٹی کے سکھپال سنگھ کہرا بھی پہلے دن سادن میں نہیں پہنچے تھے لیکن میڈیا کے کیمرو کی فلیش لائٹیں صرف اور صرف نفجوت سیدھو کو تلاش کر رہی تھی منتری منڈل سے استیفہ دینے کے بعد نفجوت سیدھو کی سیٹ میں بدلاو کیا گیا ہے نفجوت سیدھو کو دوسری کتار میں لدھیانہ اتری کے بدھائے رکیش پانڈے کے بعد جگہ دی گئی ہے رکیش پانڈے ویدھان سباب کے سب سے سینئر صدق سے ہیں اور چھٹی بار چن کر ویدھان سباب میں پہنچے ہیں انمان لگایا جا رہا تھا کہ نفجوت سیدھو کو کیبنٹ سے استیفہ دینے والے منتری رانہ گرجیت سنگھ کے ساتھ تیسری لائن میں جگہ دی جائے گی منتری رہتے ہوئے نفجوت سیدھو پہلی لائن میں سنشتیہ کارہ منتری برم مہندرہ کے ساتھ بیٹھتے تھے ویدھان سباب میں ویدھائکوں کے بیٹھنے کا پلان پارٹی تیار کر کر سپیکر کو دیتی ہے لیکن انتیم نڈنے سپیکر دوارہ ہی دیا جاتا ہے میکنٹ کی دو دن کی چھٹی کے بعد سووار کو ویدھان سباب شروع ہوگی اور منگلوار تک چلے گی باقی بچے دو دن میں کل ملا کر تین سیٹنگ ہونی ہے اس سمعے میں ویپکس دوارہ سرکار کو گھیرنے کی پوری تیاری کی گئی ہے ویپکس کے پاس جیلوں میں محطہ پوراً معاملوں سے جڑے قیدیوں کی ہتھیا کا سب سے گرم مدہ ہے ویپکس دوارہ اس مدے پر جیل منتری سکجندر سنگھ رندھاوہ کے ارتفع کی مانگ بھی کی جا رہی ہے اس کے علاوہ سی بی آئی کی کلوجر ریپورٹ پر بھی ویپکس سرکار کو آڑے ہتھوں لینے کی تیاری میں ہیں مکہ منتری کیپٹن امرندر سنگھ نے سنشتیہ کارہ منتری برام مندرہ کے ساتھ اپنی ردیتی پر ویچار کیا ہے اس سطر میں ویپکس کی طاقت کافی کمجور ہونے سے سرکار حوصلے میں ہیں عام آدمی پارٹی پوری طرح سے بخراف کی شکار ہو چکی ہے عام آدمی پارٹی کے دو ویدھائک کانگرس میں بھی شامل ہو گئے ہیں اکالی بھاجپا گٹھ بندن کے دو سینئر ویدھائک سخبیر بادل اور سوم پرکش لوگ سبا چناف جیتنے کے بعد اشتیفہ دے چکے ہیں لیکن آخر میں لاکھ ٹکے کا سوال یہی ہے کیا نفجوز صدو سووار کو ویدھان سبا میں حاجر ہوگے اگر نفجوز صدو ویدھان سبا میں آئیں گے تو کیا سرکار کو پرشان کرنے میں ویپکس کا ساتھ دیں گے کیپٹن امریندر سنگھ سے ٹکراو ہونے کے بعد نفجوز صدو لگاتر کیبنٹ کی میٹنگوں سے بھی گیر حاجر ہوتے رہے ہیں پچھلے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ نفجوز صدو پورے مانسون سطر میں گیر حاجر رہیں گے نفجوز صدو لگاتر میڈیا سے دوری بنا کر چل رہے ہیں اور ویدھان سبا میں آ کر وہ اپنے پتے کسی بھی قیمت پر کھولنا نہیں چاہیں گے دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکون کو دبا دے تاکہ ہمارے ہر ایک نئے ویڈیو کی جان کر ہی سب سے پہلے آپ کو مل سکے دھنیواد